سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے مور آن اسینٹ آف سیپ کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم دیفائن کرلیں کہ اسینٹ آف سیپ کیا ہے تو اسینٹ آف سیپ کہتے ہیں پلانٹز کے اندر جب وارٹر اور منرلز کی اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اسینٹ آف سیپ ہے اب اگر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ اس ایکسپیرمنٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ایک پلانٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی باٹم میں روٹس موجود ہیں اور یہ والا جو ہے یہ جو پارٹ ہے یہ اس کا شوٹ سسٹم ہے اور اوپر جو ہیں یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے لیوز ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ ایک سٹینڈ جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور اس سٹینڈ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیکر موجود ہے اور اس بیکر کے اندر کلرڈ سلیوشن موجود ہے اور یہ کلرڈ سلیوشن جو ہے یہ کس چیز کا ہے یہ ہے ایئرسن سلیوشن ہے اور ایئرسن سلیوشن جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کلر جو ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اب یہ جو ریڈ کلر کا solution ہے جب یہ water کے اندر موجود ہوگا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ time بعد کچھ duration کے بعد یہ جو ریڈ کلر ہے یہ کہاں پہ ہوگا یہ اس کی upward movement start ہو جائے گی اور جب اس کی upward movement start ہو جائے گی تو یہ پہلے کس میں جائے گا shoot میں جائے گا اور shoot کے بعد یہ کہاں پہ جائے گا shoot کے بعد یہ leaves میں چلا جائے گا اب جب یہ leaves میں جائے گا تو کچھ time بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو leaves کے اندر ہمیں lines نظر آ رہی ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے veins اگر ہم اس کو draw کریں کہ یہ کیسا ہے تو leaves ہمیں اس طرح سے structure نظر آتا ہے اور اس کے اندر یہ جو lines ہیں یہ جو میں draw کر رہی ہوں یہ والی یہ کیا ہیں یہ basically کیا ہوتی ہیں یہ veins ہوتی ہیں اب یہ جو veins ہوتی ہیں جب water اوپر move کرے گا colored solution جو ہے یہ water کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اوپر جائے گا upward movement کرے گا تو یہ جو veins ہیں ان کے اندر بھی ہمیں reddish color جو ہے وہ نظر آئے گا اب یہ جو experiment ہے یہ اس چیز کو elaborate کر رہا ہے اس چیز کو explain کر رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ colored solution جو ہے upward direction میں move کر رہا ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے جب plants جو ہیں وہ soil کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس soil میں سے کیا چیز لے رہے ہوتے ہیں اس soil میں سے minerals لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ نمکیات لے رہے ہوتے ہیں اور یہ minerals salts کی فارم میں ہوتی ہیں اور اگر ہم salts کی بات کریں تو وہ کون کون سے ہیں ratofelium یہ بھی ایک salt ہے اس کے علاوہ potassium کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی salt ہے تو یہ کیا ہیں یہ minerals ہیں اس کے علاوہ na جو ہے یہ sodium کے لیے ہم نے لکھا ہے his sodium کا symbol ہے اور k جو ہے یہ potassium کا symbol ہے اس کے علاوہ water یہ بھی موجود ہوتا ہے soil میں water کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کس طرح سے موجود ہوتا ہے تو plant جب وہ soil میں موجود ہوتے ہیں تو اس soil کے اندر moisture موجود ہوتا ہے اور وہ مویسچر اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ water molecules موجود ہوتے ہیں اب یہ water جو ہے اس کے اندر یہ minerals جو ہیں یہ dissolve ہوتی ہیں اور جب یہ dissolve ہوتی ہیں تو جیسے جیسے water کی movement upward direction میں ہوتی ہے تو یہ minerals اور water جو ہیں یہ بھی اوپر جاتے ہیں اور ان کی movement کے لیے plants کے اندر special tissues موجود ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے xylem tissues اب اگر ہم سب سے پہلے بات کہلیں tissue کی کہ tissue ہے کیا basically تو جتنے بھی living organism ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کا جو basic unit ہے basic ان کا structural اور functional unit یعنی کہ ان کے کام کرنے کا اور ان کی ساخت کا جو بنیادی unit ہے وہ ہے cell اور cell جو ہے جب آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ tissues بناتے ہیں اب جو tissues جو ہیں water کو conduct کرتے ہیں water کو root سے لے کے اوپر leaves تک جاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے xylem tissues اور xylem tissues جو ہیں ان کی مدد سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ascent of sap ہوتا ہے اب یہ جو ascent of sap ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو explain کرنے کے لیے different theories جو ہیں وہ پیش کی گئی تھی different theories جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں جو present کی گئی تھی ascent of sap کی explanation کے لیے تو ان میں سے جو main اگر ہم بات کریں کہ کون کون سی بہت دو جو ہیں جو بہت common اور بہت familiar جو theories ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ ہیں cohesion addition theory اور جو second ہے وہ ہے transpiration pull اگر ہم ان دونوں کو elaborate کرنا چاہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے roots جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں کیونکہ roots جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ soil میں سے water کو absorb کرتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم root کا structure دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے diagram ہے یہ diagram جو ہے یہ root کا internal structure دکھایا گیا ہے یہاں پہ ہم consider کر سکتے ہیں اگر ہم draw کر کے دیکھیں کہ یہاں پہ surrounding میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو brown brown ہے یہ کیا ہے یہ soil ہے اب یہاں پہ یہ جو soil ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ جو soil ہے اس کے اندر water اور کیا چیز موجود ہوں گی minerals موجود ہوں گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ water جو ہے اس کو لے کے یہ water کے جو molecules ہیں یہ ادھر سے اندر جائیں گے اور یہ کہاں سے enter ہو رہے ہیں یہ enter ہو رہے ہیں root hair سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ root کے ساتھ tiny extensions موجود ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے root hair root hair کے بعد کیا ہے ایک single layer ہوتی ہے cells کی جنہیں کہا جاتا ہے epidermis اس کے بعد کچھ اور cells آپس میں مل کے tissues بناتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ground tissues اور اسی کا alternate terminology جو ہے وہ ہے cortex اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں center میں یہ جو star shaped ہے انہیں کہا جاتا ہے یہ xylem tissues ہیں تو water جب enter ہو رہا ہے تو وہ سب سے پہلے کہاں پہ جا رہا ہے وہ xylem میں enter ہو رہا ہے اسی طریقے سے xylem جو ہے یہ shoot پہ بھی موجود ہوتا ہے تو root کی xylem سے یہ shoot کی xylem میں یہاں پہ جائے گا اور پھر leaf کی xylem میں جائے گا تو صرف xylem tissues جو ہیں وہ water کے لیے استعمال ہوں گے floem جو ہے یہاں پہ یہ جو circles میں موجود ہیں چار یہ جو arrange ہوئے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں یہ floem ہے اور یہ صرف food کے لیے ہوتے ہیں food کے لیے food کے لیے floem tissues ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو concern ہے کیونکہ ہم ascent of sap میں water اور minerals کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف xylem کے بارے میں xylem سے consult رکھیں گے اور xylem کی طرف جو ہے وہ ہمارا emphasize یا ہمارا جو زیادہ ہم اس کی طرف دیکھیں گے اسی کو اگر ہم پوری plant body کے لحاظ سے لے لیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور diagram یہاں پہ لے آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری plant body دکھائی گئی ہے اور یہ جو پوری plant body ہے اس میں root والا section جو ہے یہاں پہ بڑھا کر کے دکھایا ہے square میں یہ جو stem والا portion ہے اگر ہم اسے circle کر لیں یہ والا portion جو ہے اس کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ root والا portion جو ہے یہ دکھایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو leaves والا portion ہے یہ دکھایا گیا ہے اب اگر ہم ان میں ایک چیز common دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو xylem نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زائلم ہے جب یہ پوشن ہم نے بڑھا کیا تو یہ آپ کو پنک کلر کے یہ زائلم نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زائلم جو ہے یہ پنک کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زائلم تیشیز جو ہے وہ روٹ میں بھی موجود ہیں سٹیم میں بھی موجود ہیں اور لیف میں بھی موجود ہیں اب موومنٹ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ سٹارٹ کس طریقے سے ہوتی ہے اور وارٹر کس طرح سے موف کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوائل پارٹیکل ہیں اور ان میں جو مویسچر موجود ہے وہ وارٹر کے مولیکیول جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو سرکل سے دکھائے گئے ہیں یہ وارٹر کے مولیکیول ہیں بیسیکلی یہ وارٹر کے مولیکیول جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زائلم میں موجود ہیں اور روٹ ہیئر سب سے پہلے انہیں ابزورپ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ روٹ ہیئر ہیں انہوں نے اسے ایبزورپ کیا اور زائلم تک پہنچ گئے اب جب یہ زائلم تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سٹیم میں آتے ہیں اور سٹیم کے زائلم میں یہ کس طریقے سے ٹریول کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ بہت زیادہ لانگ ٹول ٹریز ہیں ان کی لینڈز زیادہ ہے ان کی ہائٹ زیادہ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو ڈسٹنس ہے ٹریولنگ کا وہ بھی زیادہ ہوگا اور جب انہوں نے زیادہ ڈسٹنس ٹریول کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کچھ فورسز ہوتی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں اور اگر ہم ان فورسز کی بات کریں کہ وہ کون کون سی ہیں تو وہ ہیں کوہیشن ڈ اڈ اڈھیجن اب کوہیشن اور اڈھیجن کی اگر ہم بات کر لیں کہ یہ کیا ہے تو کوہیشن جو ہیں اور اڈھیجن جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ فورس آف اٹریکشن ہیں یعنی کہ خوت کشس جنہیں اردو میں کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں اب cohesion جو ہے یہ force of attraction جو ہے یہ within the water molecules ہوتی ہے یعنی کہ among the water molecules ہوتی ہے یعنی کہ ایک water molecule ہوگا اور دوسرا water molecule ہوگا تو یہ ان کے درمیان میں ہوگی اگر ہم اسے draw کریں کہ suppose یہ ہمارے پاس ایک water molecule ہے تو اس کے اندر یہ force of attraction ہے اور یہ دوسرا molecule ہے اسی طریقے سے اب آگے دوبارہ سے ہم جیسے جیسے water molecules آتے جائیں گے ان کے اندر یہ force of attraction جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ water molecules کے بیچ میں جو attraction کی force ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم sessions کہتے ہیں اب اگر ہم adhesion کی بات کریں کہ adhesion کیا ہے adhesion جو ہے یہ ہے attraction between water molecules and the cell wall of xylem cell یعنی کہ xylem جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کیا ہے یہ xylem جو ہے یہ cells کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ xylem cishy ہے تو basic unit اس کا بھی کیا ہے اس کا بھی basic unit جو ہے وہ cell ہے اور اگر ہم plant cell کی بات کریں تو ہم نے اگر ہم اس کو recall کریں بلانٹ cell کو اور یہاں پر اپنے سامنے وہ ڈرو بھی کر لیں کہ پلانٹ سیل وہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ ہمارے سامنے ڈائیگرام اسے ہم یاد کر سکتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر اس طریقے سے اس کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے اب یہ جو آوٹر باؤنڈری ہے سیل کی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ سیل وال ہے اور یہ جو اندر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے سیل میمبرین اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آوٹر وال ہے ہر سیل کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ سیل وال آف زائلم سیل ہے اگر ہم نے یہ زائلم سیل را کیا ہے تو یہ زائلم سیل کی وال ہے اور یہ فورس آف اٹریکشن کس میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے واتر مولیکیولز کے بیچ میں اور کس کے بیچ میں ہے زائلم کی وال کے بیچ میں یعنی کہ اگر یہاں پہ یہ واتر مولیکیولز ہوں یہاں پہ اگر اس طریقے سے تو ہم کہیں گے کہ یہ والی ایک جو فورس آف اٹریکشن ہے یہ والی جو وارٹر کے مولیکیولز کے اندر ہے یہ ہو گئی کوہیشن اور یہ جو وارٹر مولیکیولز اور اس کی سیل وال کی بیچ میں ہے زائلم سیل کی اسے کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ ایڈھیجن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس کو آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر کے دو مولیکیولز بتائے میں ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ٹو او ہے تو یہاں پہ یہ والا جو ہے یہ والا جو اگر ہم اس کو کالر کر لیں یہ جو آپ کو لائٹ بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ ہائٹروجن کے دو مولیکیولز ہیں اور ریڈ کلر کی یہ آکسیجن ہے تو یہ ایچ ٹو او کے مولیکیولز ہیں اور ان کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوہیشن ہے اور یہ کوہیشن جو ہے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر بانڈنگ ہوئی بھی ہے اسوسییشن ہے ہائٹروجن بانڈ کی وجہ سے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ساتھ اس کے یہ جس کو ہم بلیک کر رہے ہیں یہ سیل وال دکھائی گئی ہے یعنی کہ یہ والی وال ہے یہ اور ان کے بیچ میں آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اٹریکشن فورس موجود ہے جسے کہا گیا ہے ایڈھیشن اور یہ ایڈھیشن بیسیکلی اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ ہوتی کیوں ہیں تو یہ بیسیکلی ہوتی ہے واتر مولیکیولز کے اندر جو پولارٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے نیگٹیو آئیں یہ اکسیجن جو ہے یہ اکسیجن کو شو کر رہے اور یہ دو ہائیڈروجن کو شو کر رہے ہیں اب اس پہ نیگٹیو چارج اور یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہے پوزیٹیو چارج کہ اگر ہم بات کریں کہ یہ کب ہوتا ہے تو جب ایک ایٹم جو ہے الیکٹرون لوس کرتا ہے تو اس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور جو گین کرتا ہے اس پہ negative charge آتا ہے اب یہ کیونکہ opposite charges ہیں تو یہاں پہ ایک polarity develop ہو گئی ہے اور یہ polarity جو ہے water molecules کی یہ اس addition میں help کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ cohesion اور addition کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ جس طرح کیسے دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک یہاں پہ water molecules کی اس طریقے سے ایک chain بن جاتی ہے جو continuous رہتی ہے اور plant کی hide آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی plant کی hide ہوتی ہے اسی طریقے سے water molecule کی chain بنتی رہتی ہے اور water جو ہے وہ اوپر تک پہن جاتا ہے اور اوپر جب یہ پہنچتا ہے تو یہ کہاں پہ پہنچ جاتا ہے leaf میں پہنچ جاتا ہے اور جب یہ leaf میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ کیا چیز اگر ہم leaf کی structure کی بات کریں تو یہ leaf کا structure دکھایا گیا ہے اور اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ opening ہے جسے کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ stomata ہے اب leaf کی اگر ہم بات کریں تو leaves میں ایک process ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے transpiration کا process اور اس transpiration کے process میں ہوتا ہے کیا ہے کہ water کے molecules کی movement ہوتی ہے اور water جو ہے وہ evaporate کرتا ہے from the aerial parts اور aerial parts کی اگر ہم بات کریں کہ کیا ہیں تو leaves جو ہیں جو پتے ہیں وہ aerial part انہیں consider کیا جاتا ہے تو transpiration کے process میں leaves میں سے water جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو وہ escape ہوتا ہے اور جب water جو ہے transpiration کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے evaporate ہو کے تو ایک pull develop ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے transpiration pull اب یہ pull کس لیے کس طریقے سے ہے اگر ہم یہاں پہ دوبارہ سے اس diagram میں آجائیں اس والے parts سے water کے molecules نکلتے جا رہے ہیں اور یہاں سے اور water کے molecules enter ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ایک chain بن جاتی ہے ایک pull سا بن جاتا ہے جو کہ transpiration کے process کی وجہ سے ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں جو اگر ہم بات کریں کہ transpiration pull اور cohesion اور addition یہ دونوں ملکے کیا کرتی ہیں یہ دونوں ملکے ascent of sap میں help کرتی ہیں تو سٹوینٹس آج ہم نے پڑھا ہے ascent of sap کے بارے میں ملکے پڑھا ہے ملکے پڑھا ہے